خلیفہِ تاج الشریعہ، آتائے تاج الشریعہ، دعائے تاج الشریعہ، کرامتِ تاج الشریعہ، نگاہِ تاج الشریعہ کیا کیا کہوں قسم خدا کی جس اینگل سے دیکھو نا بریلی کا کرم نظر آتا ہے جس اینگل سے دیکھو قسم خدا کی جب میرے مرشد کا قلم اٹھتا تھا نا پھر پرواہ نہیں ہوتی تھی اور جو ان کا چاہنے والا ہے آج بھی پرواہ نہیں ہے آج بھی پرواہ نہیں ہے اپنا حصول ہے کوئی دھمکی نہ دے ادھر جلسہ نہیں کرنے دیں گے ادھر ملاد نہیں پڑھنے دیں گے تیری اوقات کیا گے تو ہمارے رزق پر بابندی لگائے گا ہمارا عقیدہ یہ گھے کھاتے گھیں تیرے در کا پیتے گھیں تیرے در کا پانی گھے تیرا پانی دانا گھے تیرا میں کمیٹی والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج جشنِ غصُ الورا سجا کے بیٹے مجھ سے پہلے آپ نے ممتاز الخطبہ حضرت اللہ مولانا امتیاز عمد برکاتی صاحب کا خطاب سنا اور بڑے چھے لہجے میں غلام غزالی بھائی شاہنواز بھائی سے نہ تو منقبت سنی نقیبہ علی سنت کو تو جوابی کوئی نہیں ہے اللہ سب کو سلامت رکھے لیکن میں بس کچھ باتیں آپ سے کر لوں ہماری قوم زیادہ ترنا کرامت کی طرف باگتی ہے کرامت کی طرف آؤ جی مولانا کوئی کرامت سنا جاؤ کبھی استقامت بھی پوچھ لیا کر کر کہ یہ کرامتیں آئیں کیسے یہ ولی بنے کیسے ان کی زندگی کیسے گزری ہے آج پوری دنیا غوث کا صدقہ کہتی ہے لیکن سچی بتاؤ گے ہم غوث کے لقش قدم پہن کے نہیں سچ بتائیے قادری ہونا فخر کی بات ہے ان کے سلسلے سے چڑ جانا نصیب کی بات ہے یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سے یہ کمی نہ کہاں سلسلہ تمہارا بڑی بات ہے قادری ہونا لیکن اگر سلسلے میں قادری ہو عمل میں قادری ہو کے نہیں اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے برا نہ مانئے گا میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داگ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے بس مجھے اتنا بتاؤ وہ سے پاک کی بات سنی ہے نا جبیل مسیخ نے جا رہے تھے ماں نے کہا تھا عبدالقادر جی امی بیٹے ذرا واپسا پلٹے کیا بات ہے کہ ذرا ہاتھ میں ہاتھ دے ماں کیا ہاتھ میں ہاتھ رکھا ماں کیا بات ہے کہ وادہ کر کونسا وادہ کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا کیا ہماری ماں بچوں کو یہ تعلیم دیتی ہیں ہماری ماں کبھی کہتی ہیں کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا آج لوگ کہتے ہیں لامہ شہر یار صاحب تعویز دے دیجئے بچہ بگڑ رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے اکثر کسان لوگ بیٹھے میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کسان بیٹھے ہیں مجھے بتائیے فصل اسی زمین میں اچھی ہوتی ہے جو زمین اچھی ہوتی ہے بولو ہوتی ہے کہ نہیں اگر زمین اچھی ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے ماں کا انتخاب ہم نے کیسے کیا ہم انتخاب کیسے کرتے ہیں وہ اسے پاک کی ماں کا انتخاب پتا گے آؤ سرات تاریخ کا وہ ورق بھی اُلٹ کر کے دیکھو حضرت ابو سالے نے جب دریا کے کنارے سے سیب اٹھا کر کے کھایا تھا تو دریا کا پہتا ہوا سیب تھا کسی کی ملکی اتنا تھی اٹھا کے کھا لیا لیکن دن نے کہا ابو سالے یہ کھا تو لیا کے پتا گے تھا کس کا آج بندہ دکانیں کٹ کے کھا جاتا پتہ ہی نہیں چلتا کچھ لوگوں کی تو عادت ہے بازار جائیں گے ہر ٹھیلے سے کچھ اٹھائیں گے کھا کے کہیں گے کیا ریٹ دیئے بھائی صبح سے شام تک پیٹ بھر لیتا ہے خریدے گا کچھ نہیں تھوڑا تھوڑا اٹھا کے کھاتے چلے پوچھ علامہ سے تیرے لیے حلال ہے کہ نگی چارہ کے ہو گزر کر کے کسی کی کھیل سے بال کتانہ توڑا موں میں ڈھال لیا خیال تک نگی آیا تجھے بتا گے نظام مصطفیٰ کتنا سخت ہے لوگ آسان سمجھتے کہ مسلمہ ہونا کبھی تجھے خیال آیا تم نے چلتے چلتے راہوں سے تانے توڑے موں میں ڈھال لیے قانون تو یہ ہے کسی کی ملد مرضی کے بغیر اس کے کھیل سے ایک تانہ توڑا اگر موں میں ڈھال لیا تو اگر تم نے دھان کا تانہ موں میں ڈھال لنے کے بعد موں سے چھلکہ لکھ پھیکا گے اور اس کے اندر کی مینگ کھا لیے قیامت میں حساب علب دینا پڑے گا کہ کتنا کھایا تھا یہ علب دینا پڑے گا کہ جھلکہ کھاں پھیکا تھا اگر بچنا چاہتے ہو تو آج یہ ہد کر لو آج لے گھن کی پنا آج مدد مانگوں سے کرنا مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا بدلو اپنے آپ کو نیتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں چھوڑنے ہی تیار نہیں اگر بھائی مر جائے نہ بھائی تو چچا کی نظر جو ہے یتیموں کے مال پر ہے یتیموں کے مال پر کئی جگہ بچوں کو زہر دے کے مار دیا گیا تاکہ بھائی کی زمین مجھے مل جائے ابھی ایک جلسے میں حضرت میں گیا نام نہیں بتاؤں گا ایک بڑے میاں نے مجھے بلنے بلایا بچہ کہنے لگا میرے بابا ملنے بلا رہے ہیں اندر گیا میں نے چہرہ دیکھا کہنے لگے دعا کرنا ٹھیک ہو جاؤں میں نے پوچھا ہوا کیا انہوں نے کہا سگے بھائی نے میرے چہرے پہ تضاب ڈال دیا ہے زندگی گزر گئی لنگر کھاتے کھاتے تمہیں کیا لگتا ہے بھائی کے چہرے پہ تضاب ڈالو تو بغداد والا بچائے گا اپنوں کے چہرے بگاڑو تو بغداد والا بچائے گا اگر اپنوں کے ساتھ سلم کرو تو بغداد والا بچائے گا یاد رکھئے بغداد والے کا آپ کانون دیکھتے چلیں بغداد والے کی زندگی دیکھتے چلیں صرف نعرے لگانے سے کچھ رکھی ہوگا کرتار میں اترنا پڑے گا وہ یاد دل رویا کرتا کہ ایسا کہ بھائی کے چہرے پہ تضاب ڈالنے کی میں نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا ایک بیسہ زمین کا جھگڑا تھا وہ کہتا تھا اس کو میں روں گا میں نے کہا تھا بابا نے دی ہے وہ میں نے کہا یار بتاتو شگی ایک بیسے زمین کے خاتر تو نے بھائی کا وہ چہرہ بگاڑ دیا قسم خدا کی اگر دولت لے کے پھروگے زمین لاکھوں بھی کے خرید ڈالوگے اگر سارے دنیا کی دولت اٹھا کر کے دنیا میں بھا کے پھرو گے کبھی بھائی کسی منڈی سے نقی ملے گا کسی پازار سے بھائی نقی ملے گا تجھے بتا کیا بھائی کیا ہوتا گیا اور ان سے پوچھ آ کر کے جن کے گھروں سے بھائیوں کے جنازے اٹھ جاتے گئے جن کے تروازوں پہ کوئی بھائی کہنے والا نقی ہوتا گیا ان سے پوچھ جا کر کے بھائی کا ہم سی دولت ہے تم نے اپنوں کے گریبان پکل کر کے کوٹ کا چہری میں سمینوں کے لیے کھیچا اپنے کو پیسوں کے لیے سلین کیا بھائیوں کے گولیاں مار کے تم نے قتل کیا ان کے چہرے بگاڑ دیئے اوہ یاد رکھ دنیا کی ہر چیز کو پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے لیکن رشتے کو نہیں خریدا جا سکتا بھائی کو نہیں خریدا جا سکتا تجھے کیا لگتا ہے یہ بھائی سل شریک ہے تری جائدات کا نہیں خدا کی قسم بھائی یہ گھوتا ہے اگر تیرے سینے پہ گولی آئے گی تو کوئی بچانے رکھی آئے گا تیرے سینے کی گولی کو اپنے سینے پہ لینے اگر کوئی آئے گا تو تیرا بھائی تیرے باپ کا بیٹا آئے ہاتھ ہو گئی نفرتوں کی زندگی گزرتی جا رہی ہے اور لالچ لے کے ٹوب رہا ہے ہاں جھر بندے کی ریس لگی ہے مجھے آگے نکلنا ہے آگے نکلنا ہے کون سے آگے کی دوڑ میں ہو تیرے جیسے کتنے آئے بھاگتے بھاگتے مر گئے کوئی آگے نہ رہے سکا ہاں یہ کڑوی سچائی ہے آج بھائی بیلڈنگ میں پیسہ ایسے لیے لگاتا ہے تاکہ بھائی سے نیچی نہ رہے شرم نہیں آتی ہمیں اپنے بھائیوں کو ظلیل اور رسوہ کرنے پہ لگے اللہ توفیق دیتا ہے نا تو بندہ میر ہو جاتا ہے ایک بھائی غریب ہے اور یار مجھے سچی بتاؤ نا ہم گاڑیوں میں گھوم رہے ہم میں ایسا کیا گئے آٹھات پہ رہے ہیں ہمارے نہیں ایک بندہ راستے میں ٹھے لے لگا کے آج سبزی بیچ رہا ہے اس کا کیا قصور ہے یہ رب کے فیصلے جیسے چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ہمیں کس نے حق دے دیا کسی غریب کو ظلیل کرنے کا ہمیں کس نے ذکار دیا کسی غریب کو چھوٹا سمجھنے کا لوگوں نے کیا نہ کیا میں ایک جگہ چالیس وے میں گیا وہ مجھ سے کہنے لگا دعا کر دے نا نام لے کر کے میں نے کہا کس بات کی کہنے لگا میں نے اکیلے نے باپ کا چالیس وقت رہا میں نے کیوں کہنے لگا کہ میرا بھائی میرے بھائی نے کوئی روپیا مجھے نہیں دیا تو جب دو چار لوگ بھی بیٹھتے ہیں صرف تم ہی نہیں بیٹھے وہ کہا لوگوں نے کہا حضرت جی یہ جو بات کر رہا ہے اس کا بھائی چھوٹا غریب ہے اتنا غریب ہے میں پیسے والا ہوں میں نے اس پورے انتظام سارا میرا کھانے کا انتظام میرا گیا شرم نہیں آتی ہے اپنے بھائی کو زلیل کر رہا گیا اور سوچتا ہے باپ کو قبر میں راحت ملے گی تجھے کیا لگتا گیا صرف چالیس وے کی دیکھ سے باپ راضی ہو جائے گا دس ہزار لوگوں کو کھانا کھلا دے گا تو باپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ جائے گی اپنے بھائی کو زلیل کرے گا تو تجھے کیا لگتا گیا باپ سبح کی سانس قبر میں لے گا وہ تجھے حیانی چاہیئے تھی باپ کو ایسے سکھ نہیں ملا کرتا اگر سکھی دینا تھا تو بھگونے نہ بناتا اگر بھائی غریب تھا اس کے آگے چڑھنی رکھی تھی تیرے آگے مرگا تھا اپنے آگے کا کھانا اٹھاتا غریب کے دسترخان پہ بیٹھتا اپنے کھانے کے لکمیں بنا کر کے غریب کے موں میں ڈال دیتا جیسے کی وہ نقمیں اس کے علق سے اتر کے جاتے ادھر کلیجہ ٹھندا ہوتا ادھر قبر میں باپ کی روپنڈی ہو جا جاتے نعرے تکبیر نعرے رساق غوث العظم قانفلن سرزمین رحمت مگر اسلاح و عاشر بس لکے آیا حضرت اللہ اکبر بھائی کسی کو سلیل نہ کر کسی کو رسوہ نہ کر اسے تخت پہ تخت سے تخت پہ لانے میں دیر نہیں لگتی ہے دیر نہیں لگتی ہم نے اتنی سی عمر میں بڑی دنیا بدلتی دیکھی ہے اس تیس سالہ عمر کے اندر میں نے غریب کو امیر ہوتے دیکھ لیا امیر کو غریب ہوتے دیکھ لیا